بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میر کیچن کیسے آپ سب میرکتے بکو خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی چکن سپرنگ رول کی جسے بنانا بہت آسان ہے کرسپی کرنچی سے اور مزیدار فل فلیور والے سپرنگ رول کس طرح سے بناتے ہیں اور کونسی سبزیں استعمال ہوتی ہیں تو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے کتنی خوبصورت ویجیٹیبلز نہیں ہے اس کو میں نے اچھے سے ووش کر لیا ہے بند کو بھی چائنیز گاجر ہے شیملا میچ ہے ہرہ پیاز اور ہرہ لسن اس میں استعمال کریں گے اور اس کا جو فلیور آتا ہے وہ کمال ہی آتا ہے یہ بچے بڑے ہوں یہ سب کے ہی فیورٹ ہوتے ہیں تو ان کو بنانا بھی بے حد آسان ہے تو ویڈیو کا اپنے شروع سے اینڈ تک دیکھنے بھی نسکپ کی ہوئے تو یہاں پہ ہم سبزیاں لیں گے ان کو ہم بریق بریق کٹ لیں گے اس طرح سب سے پہلے ہم جو ہے گاجر کو قدو کش کر لیں گے بریق ہم نے کرنا ہے ان کو بہت زیادہ موٹا ہم نے نہیں کرنا سبزیوں کو تو یہاں پہ جو گاجر ہے وہ قدو کش ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ شیملا میچ کو بھی کٹ کر لیا بریق بریق لمبے سلائیسز میں اور بند کو بھی بریق لمبے سلائیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہرہ پیاز ہو اور ہر آن اس کو بھی ہم بری بری کٹ لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم ریڈی کر لیں گے تاکہ زبردست ہم جو ہے اپنے سپرنگ رول کی تیاری کر سکے تو یہاں پہ چکن نہیں ہے چکن کو بھی میں نے اس طرح سے بری سپریز کو درمیان میں سے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں تو اس کا قیمہ کروا لیجے تو یہاں اس کو بری بری کلمبے لبے سٹیپس پر کٹ لیجے تاکہ آپ کو ہر بائٹ میں جو ہے چکن کا فلیوہ ہے سبزیوں کے ساتھ ضرور آئے اور آپ اپنے جو ہے افطار کو مزے دار طریقے سے انجوائے کر سکے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً ساری چیزیں میں نے ریڈی کر لی ہے اب اس کو کک کریں گے کک کرنے کے لیے میں نے ایک ادد پین لی ہے اور پین میں میں تیل ایڈ کروں گی تقریباً تین سے چار ٹیبر سپون اور یہاں پہ فی الحال میں نے تین ٹیبر سپون جو ہے آئل شامل کر دیا اور اس شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں تین سے چار جوے لیسن کے لیے تو ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا تھا اور یہاں پہ ہم اس کو ایک سے دو میلٹ تک کیلئے سوتے کریں گے تاکہ اچھا سا اس کا فلیور اروما نکلائے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں چکن کو شامل کر دیا تھا اور چکن شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو تین سے چار میلٹ تک زبتہ سکوک کرنے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے ویسے بون لیس ہے اور بون لیس جو ہے وہ جلدی کو کھو جاتا ہے اب فلیور ڈالنگ اس میں ہم لیسن کا پورڈر ایک ٹیبر سپون ادھر کا پورڈر بھی تقریباً ایک ٹیبر سپون شامل کریں گے نمک ہم حسبے ضرورت رکھیں گے کم ہوگا تو ہم بعد میں اس میں مزید شامل کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس ہرب جو ہوتے ہیں وہ اس سے فلیور اور خوشبو اس کی بہت ہی مزے کی آنے والی ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں چلی فلیکس شامل کریں گے تقریباً ون این ہاف ٹیبر سپون کے برافر اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں کومنٹ ضرور کر کے بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے گاجر تو گاجر کو ہم پہلے شامل کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے گاجر کا ٹیکچر جو ہے وہ تھوڑا ساخت ہوتا ہے تو اس کو دو سے تین منٹ تک ہم نے سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شملا میر چیٹ کریں گے اور ایک سے دو منٹ مزید اس کو کوک کرنے گے اور انٹ پہ ہم جو اس میں شامل کریں گے بندگو بھی کیونکہ بندگو بھی جلدی کوک ہو جاتی ہے تو آپ نے ان سبزیوں کو بہت اور کوک نہیں کرنا ہے ان سبزیوں کو آپ نے کرنچی کرنچی ہی رکھنا ہے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا کڑی کڑی سبزیاں رکھنی ہے کیونکہ جب آپ کھائیں گے تو وہ آپ کرنا ہے بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے اور اس کی تو خوشبو کمار ہی ہے بس آپ سنتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں تو میرے نکھیہ سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو یہ ناپسند ہو تو اب اس میں ہم جو ہے مزید فلیور دینے کے لیے ہم اس میں سویا سوس بھی شامل کریں گے لیکن آپ نے اس میں چکن پاوڈر لاس بھی شامل کرنا ہے اس سے اس کا مزید فلیور جو ہے سو گناہ بڑھ جائے گا اس میں سویا سوس دو ٹیبر سپون آپ نے شامل کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے دو ٹیبر سپون آسٹر سوس شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو ٹیبر سپون کے برابر اس میں چلی سوس ضرور شامل کرنی ہے اور ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ مکس کریں گے اور اس کا جو ذائقہ دوبالا ہو گیا ہے مزید آسا اور خوشبو بھی اس کی بہت مزید کی آتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً سبزیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہے مزید اس کو خوبصورتی دینے کے لئے اور اس کو مزید فلیور دینے کے لئے ذائقہ دینے کے لئے ہم اس میں ہرا پیاز اور ہرا لہسر استعمال کریں گے اس کا جو ذائقہ آتا ہے وہ کمالی آتا ہے زبد دس قسم کا تو یہاں پہ سبزیاں دن ہو گئی ہیں اب اس مکسچر کو ہم رکھ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے پھر ہم اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ایک چمچ کالی میچ کا ضرور شامل کریں گے تو یہاں پہ اگین ہم اس کو مکس کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم اس کے روڈ ریڈی کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نیکس ٹیپ ہم روڈ بنا دیں اس کے جی تو مکسچر ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا تو یہاں پہ میں نے روڈ پٹی لی ہے اور کتنی خوبصورت اور بڑے سائز کی میں نے روڈ پٹی لی ہے جو کہ بہت ہی مزے کے بنے گے تو آپ نے اس کو جب روڈ بنانے تو آپ نے کونے کے پاس فلنگ رکھنی ہے اور آپ نے کونے کے پاس فلنگ رکھنی ہے کیونکہ کونے سے آپ روڈ شروع کریں گے تو آپ کا روڈ بڑا بنے گا اور اس کی جو شیپ آئی گی وہ بہت اچھی آئے گی اور ذرا بھی آپ کی فلنگ نہیں نکلے گی یہاں آئل بھی انتر نہیں جگہ پرفیکٹ روڈ بنے گے تو جیس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے اسی طرح سے اسی سٹیپ کو فولو کرتے ہوئے آپ نے روڈ بنانے اب لہی میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لی تھی سب کو بنانی آتی ہے میدے کی لہی میدے میں تھوڑا سا پھانی شامل کریں اور تھوڑی سی ٹھیک ہو تھوڑی سی پتلی جو ہے لہی ہونی چاہیے وہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی گریس کر دیں اور سائڈوں سے اس کے جو دونوں ایجز ہیں وہ آپ نے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دینے اور ٹائٹلی آپ نے اس کو بند کرنے زبردست سے رول تقریبا ہمارے ریڈی ہو گئے اور آپ نے اس کے جو کناریں اس کے اوپر بھی آپ نے لئی لگانی ہے تاکہ رول جو ہے وہ ایزیلی بند ہو جائے اچھا سا پیک کرنے آپ نے اس رول کو تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست اور بڑے رول ہم نے ریڈی کر لی ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی ستر کی پٹی ہے بڑی پٹی استعمال کریں تاکہ رول زبردست بہت رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست اب ان کو ہم کریں گے فرائے تو تیل گرم کر لیا تھا میں نے اور اس میں میں نے رول جب وہ ڈپ کر دیئے تھے اور تقریبا ہم اس کو چھ مینٹ تک فرائے کریں گے نورمل آج پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے پھر بہت کرسپی اور کرنچی بنے گے اور اندر تک کھوک ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں زبردست کرسپی اور کرنچی اندر تک کھوک ہوئے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوئے ماشاءاللہ سے اور خوشبو اور ذائقہ بھی کمال ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور فولو کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی شیئر اینڈ آئی کرنا مت بجھے گا اللہ حافظ